بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہم فوٹبال کی بات کریں ٹینس کی بات کریں اولمپکس کا آغاز ہونے والا ہے آگست میں تو اس حوالے سے تمام طرح اپ ڈیٹس آپ کے لئے پروگرام میں شامل کرنی ہے اس کی ہائی لائٹس آپ سے میں شیئر کرتا چلوں سب سے بہل تو ہم شامل کریں جو سکل کیمپ کے لئے کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان ہوا ہے انزمام الحق نے پریس کانفرنس کی ہے اب بہت سے جو ہماری سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں شویب ملک کیوں نہیں ہے اس میں فلان پلئر کیوں نہیں ہے کیوں اس کو شامل نہیں کیا گیا تو اس حوالے سے میں ڈیٹس آپ کے لئے پروگرام میں شامل کروں گا اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان ایک ایک ہلاڑی ہیں ان کے ناموں کا بھی انزمام الحق نے اعلان کر دیا ہے اس میں ایک ہلاڑی ایسا ہے اگر ہم اور آل اسکل کیمپ کی بات کریں جو فواد عالم ہے اس کا نام اسکل کیمپ میں نہیں ہے جو کہ سب سے زیادہ فٹ قرار دیے گئے کیوں ان کو شاملنگ کیا گیا اس میں بھی آج ہم بات کریں گے اس کے علاوہ افتخار احمد اور آصف زاکر کو بھی انزمام الحق نے ٹیم میں شامل کیا اگر آپ اندیس سو بانوے کی بات کریں تو اس میں عمران خان نے انزمام کو پک کیا اور آج انزمام کی نظر پڑی آصف زاکر پہ جو کہ ایک نئے اوبرتے ہوئے کھلاڑی ہیں آپ دیکھنا یہ ہے کہ وہ فیوچر میں پاکستان کو کتنی خدمات دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہاکی کے فانس کے لیے بتایا چلیں کہ جو منصور احمد علمپین ہیں ان کو دل کی تکلیف ہوئی کال اور وہ کراچی کے کنیجی اسپتال میں ایڈمٹ ہے آج میں نے برپور کوشش کی کہ میں ان سے رابطہ کرسکوں ان سے کچھ نہ کچھ معلومات حاصل کرسکوں اور پوچھ سکوں کہ کیا سلسلہ ہے طبیعت ان کی کتنی ناساز ہے لیکن ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا ابھی پروگرام کے دوران بھی ہم کوشش کریں گے کہ کوئی نہ کوئی ان سے رابطہ ہو سکے اور ان کی طبیعت کے حوالے سے ہم جان سکیں اس کے علاوہ جناب مدستر نظر کو بطور ڈائریکٹر اکیڈمی اسٹائنات کر دیا گیا ہے اس کی منظوری ہو گئی ہے تین سارا یہ جو معایدہ ہے یک اسکم جون سے وہ اپنی زمداریاں سبھالیں گے اور مہانہ دس لاکھ روپے وہ تنخواہ لیں گے اس پہ بھی ہم بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جو فرنچ اوپن ٹینس ٹورنمنٹ چل رہا ہے اس پہ ہم بات کریں گے سترہ سال میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ روجر فیڈرر کوئی گرانٹ سلام نہیں کھیل رہے سال میں چار گرانٹ سلام کھیلے جاتے ہیں دوسرا گرانٹ سلام ہے فرنچ اوپن ہوتا ہے برٹیش اوپن ہوتا ہے اس کے علاوہ یو ایس او اس کے علاوہ وٹی اے کے بہت سے ٹورنمنٹ ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں اب تو کتر اوپن ٹورنمنٹ بھی ہوتا ہے اس میں بہت سے پلیئرز حصہ لیتے ہیں تو روجر فیڈر کو یہی طرف پر جو ان کے فین ہم بہت نس کریں گے دوسری جانب مارش اور اپوہ کو ڈوپ ٹیس کی وجہ سے لگ بگ چار سال کے قریب ان پر پابندی ہے ان کو بھی خواتین کے مقابلوں میں اس کیا جائے گا اگر ہم ڈبلز میں جوڑی کی بات کریں تو سانیا مرزا اور مارٹینہ ہنگس یہ کسی سے بھی پیچھے نہیں ہے تمام ٹرل ٹائٹلز جیتے آ رہے ہیں تیس سے زائد انہوں نے ٹائٹلز جو ہیں وہ اپنے نام کیے ہیں پیچھے کچھ عرصے میں تو اس پر بھی ہم بات کریں گے ان کے چودہ روسی اتلیٹ جو ہیں ان کے ڈوب ٹیسٹ مصبت جو گزیشہ سالوں میں آئے ہیں اس حوالے سے بھی ایک اپ ڈیٹ ہمارے پاس ہے اور دو اور آٹھ میں بیجنگ اولمپکس میں ان کے چودہ اتلیٹ کے جو نمونے ہیں وہ دوبارہ تجزیوں کے دوران پوزیٹیو پائے گئے ہیں ان کا جو دبی سیمپل ہے جب تک وہ نہیں آ جائے گا ان کو کسی بھی جگہ آگے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں اور پارڈی سو بیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمیں ٹویٹ کر سکتے ہیں ڈریٹ زخرف خان ایٹی ایٹ پہ سوشل میڈیا پہ آنے والے میسیجز کو بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے تشام الحق صاحب ہمارے ساتھ ہیں ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم والے اکم اسلام کیسے ہیں آپ میں بلکل ٹھیک ٹھیک ٹھا ہگے ہیں اچھا بہت سی خبریں ہیں جس میں ٹینس بھی ہے اور پاکستان سپورٹس بورڈ کی جو ایکیکٹیو کمیٹی کا اجلاس تھا وہ بھی اچانک ملتوی ہو گئے اس پہ بھی ہم بات کریں گے لیکن سب سے پہلے میں کچھ سکل کیمپ کی بات کرنا چاہ رہا ہوں لیکن اس سے پہلے میں ملک کی جو آپ نے پاکی ہے وہ ہمارے ملک کی ہاکی کا انٹرنیشنل ہاکی کا ایک بہت بڑا نام ہے بڑے پوزیٹیف فریم آف مائنڈ کے ساتھ اس نے ہاکی کھیلی ہاکی کو اس نے سرف کیا اور میری آپ کی روز نیوز کے جتنے بھی ہمارے امپلائیز ہیں اور جتنے بھی ہمارے ٹیکنیشنز ہیں پروڈوسرز ہیں مینیجرز ہیں اور جتنے روز نیوز کے ہمارے ناظرین ہیں ان سب کی جانب سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ منصور کو صحت اتا فرمائے وہ مکمل طور پر فٹ ہوں اور پروگرامز میں وہ آئیں آئیں بے کل جس کل کیمپ میں جن کھلانیوں کے ناموں کا اعلان کیا گیا وہ تمام نام بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے میں اعتشام صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ سب سے پہلے فوال عالم کو شامل لیں کیا گیا لگ بگ فوڑے میں اگر ہم بات کریں دومیسٹک میں تو ان کی ستاون کی ایوریج ہے پر انکس جو کے ٹاپ ٹین آل ٹائم فیورٹ ٹاپ ٹین میں آتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ تھوڑی سی زیادتی نہیں باقی تو چلیں ٹھیک ہے احمی شہزاد کو بھی شامل لیں کیا گیا عمر اکمل بھی نہیں ہے ڈسپلن کا تھوڑا پرابلم ہے حفیظ کی ابھی انجری کے حوالے سے بہت سے مسائل سامنے آ رہے ہیں اور بھی پلیئرز ہیں جن کی جو انکلوزن ہے وہ انجری کے ساتھ رکھی گئی ہے اگر فٹ ہوں گے تو ٹیم میں آئیں گے اگر فٹ نہیں ہے تو نہیں آئیں گے تو وائی ناوٹ فوال عالم جو کس سپر فٹ ہیں دیکھیں فوال عالم رزوان یونو سویس با یہ سپر فٹ پلیئرز ہیں اور جو لاہور میں کیمپ لگا تھا یہ واحد وہ پلیئرز ہیں جنہوں نے میکسیمم پوائنٹس حاصل کیا تھے شان مسود بھی شان مسود بھی لیکن دو جو تھے ان میں سپر فٹ تھے رزوان اور فوال عالم تو فوال عالم کو پرسنلی آئی فیل کے اس کے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی ہے پہلے آسم کمال اس کے بعد عامر بشیر پھر عبد الرزاق اور اس کے بعد اب اسی لائن پر فوال عالم بھی ہے لیکن یہاں پر جو ایک چیز میں زخرف سوچ رہا ہوں وہ صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ ون ڈیئرز میں مجھے لگ رہا ہے کہ فوال عالم سکوارڈ کا حصہ ہوں گے اور اس کو پوزیٹیولی انزمام کو اس کو پک کرنا چاہیے یہ ایک جو پلیئر ہے اس کی جو شمولیت نہیں ہوئی ہے اس کی وجہ سے ترہ ترہ کے سوالات اٹھ رہے ہیں ادروائیس جو سکوارڈ سیلیکٹ کیا گیا ہے وہ خاصہ بیلنسڈ سکوارڈ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ فوال کو صرف اسی وجہ سے سیلیکٹ نہیں کیا گیا بلکل وہ سوپر فٹ ہے پرسنلی میں اس کی فیور میں ہوں کہ وہاں پر انگلینڈ میں جو ٹیسٹ میچیز ہوں گے وہاں پر جو آف سپنر ہے جو اس دن بھی ہم بات کر رہے تھے جو ہم نے ہمیشہ بات کی ہے کہ مائنس سعید اجمل آپ کے پاس کوئی قوالیٹی کا آف سپنر نہیں ہے حفیظ پر بین لگیا ہے اور اس کے بعد بلال عاصف ہے اور میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ اگدم سے اتنا بڑا ایک پوئیر بلال عاصف کو یا عسیم امیر کو دینا یہ مناسب نہیں ہوتا ایک لائف کولر ہم شامل کریں گے مدید اس پر ڈسکس بھی کریں گے جو پلیئرز ہیں اوپننگ میں کون کون ہے میڈل آرڈر میں کس کو شامل کیا گیا ہے فاسٹ بولر کون ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آج کے پرگرام کے پہلے کولر السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی آواز آ رہی ہے ٹیلیویئن سیٹ کا وولیوم اگر بند کر دیں گے تو بات کرنے میں آسانی ہوگی اچھا جی چلیں بہت شکریہ جب آپ فان کرتے ہیں تو کانڈی ٹیلیویئن سیٹ کا وولیوم بلکل میوٹ کر دیا کریں تاکہ آپ کا وقت زائے نہ ہو اور ہمارا بھی وقت زائے نہ ہو اور دوسرا آپ لوگ یہ سوچ لیا کریں کہ آپ لوگوں نے کیا سوال پوچھنا ہے بلکل آپ نے پارٹیسپیٹ کیسے کرنا ہے آپ نے جو ابھی میڈل آرڈر کی بات کی ابھی آپ ان کے نام تو بتائیں گے فواد علم میڈل آرڈر میں آتا ہے اور ہمارے پاس بڑی بدقسمتی ہے کہ فواد کو مس کر رہے ہیں ڈیسٹ سکوارڈ میں لیکن ون ڈیرز میں وہ شامل ہوگا وہاں پر جو افتخار کو چانس دیا گیا آف سپنر ہے وہ اور جو انگلینڈ کے لیفت ہینڈر ہیں ان کو وہ پرابلم کر سکتا ہے ہمیشہ جو نوملی جو آف سپنر ہوتا ہے لیکن جو انگلینڈ نے بھی سرلنگا کا حال کیا ہے ہم اس پہ آتے ہیں لیکن جو پاکستان کا سکوارڈ میں مائنس فواد عالم میں اس سے مطمئن ہوں لیکن فواد عالم کی جگہ ون ڈیرز میں ڈیفنیٹلی بنتی ہے شامل کرنا ہے میں یہ کچھ پلیرز کا نام شامل کر لوں آپ نے فواد کی حوالے سے بات کی تو اس پہ کچھ سوال بھی ہیں اگر ہم بات کریں جناب محمد حفیظ سمیع اسلام خورم منظور و شان مسود جس میں سے سمیع اسلام اور شان مسود دونوں لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمن ہیں خورم منظور و حفیظ جو ہیں میڈر آرڈر میں عزر علی ہیں یونس خان ہیں مصبع الحق ہیں عصد شفیق افتخائر احمد عاصف زاکر اور اکبر الرحمان یہ میڈر آرڈر کے ہم نے بات کی فالش بولرز میں ہمارے جو بولرز ہیں یہ کافی اچھی ہیں اگر محنت کریں تو اگلینڈ میں بہت سود مند ثابت ہو سکتے ہیں محمد عامر راحت علی عمران خان سہیل خان جنیت خان عسان عادل اور وہاب ریاسیو کے کاؤنٹی کھیل رہے ہیں اور تب تک وہ اگر فٹ ہوئے تو وہ بھی ٹیم میں شامل ہو سکتے ہیں اسپنڈرز میں اگر ہم بات کریں تو یاسر شاہ اور ذلفکار بابر میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ ذلفکار بابر کیے گا کسی اور کو چانس دیا جا سکتا تھا یہ اس سے پوچھیں گے اتشام صاحب سے اور اگر ہم جناب بات کریں وکیٹ کیپر تھی تو اس میں سرفراز احمد اور محمد رزوان شامل ہیں صدیق عبد الرحمن مضمل فاسٹ بولرز میں حسن علی بڑا اچھا ان کو بھی چانس ملا ہے امیر حمزہ محمد عباس عزیز اللہ بلاول بٹی محمد نواز آل لانڈرز میں شامل ہیں جبکہ سپنرز میں محمد حصر اور شاداب خان اور وکیٹ کیپر میں محمد حسن کا نام شامل ہے اس میں اسی میں پاکستان اے میں ہی اگر صدف حسین کا نام شامل کر لیا جاتا تو کیا پروبلم تھی بلکل آپ نے ٹھیک پوائنٹ آٹ کیا ہے کہ صدف حسین نے ڈومیسٹک میں آؤٹسنڈنگ پرفارمنس دی ہے میکسیمم وکیٹس اس نے حاصل کی ہیں جس طرح اس دن میسیز نایم کا فون آیا تھا کہ میرے حسمنٹ کی یہ بیٹنگ پرفارمنس ہے یہ ایوریج ہے اتنے سو ہے اتنے پچاس ہیں یہ جو بیٹس مین ہوتے ہیں یا بولر ہوتے ہیں یا آل لانڈرز ہوتے ہیں یہ ڈومیسٹک میں اسی لیے محنت کرتے ہیں جان مارتے ہیں کہ یہ سیلیکٹرز کی نگاہ میں آئے سیلیکٹرز کی نگاہ سے یہ اوجل نہ ہو جائیں اور میں سمجھتا ہوں کہ صدف کو بائی آل مینز ہونا چاہیے تھا اس سے پہلے نجف شاہ کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے جو ماضی کے ہمارے سیلیکٹرز ہیں لیکن میں انزمام اینڈ کمپنی سے یہ نہیں سمجھتا کہ یہ کسی بھی پلیئر کے ساتھ زیادتی کریں گے خواب وہ نئیم ہے خواب وہ صدف ہے خواب وہ عبدالرزاق ہے کیونکہ جو مصباح الحق ہے اس نے احسان عادل کو تو انکلوڈ کروایا ہے کیونکہ وہ سیم بولر ہیں آؤٹسونگ بڑی زبردست ہیں اور آج کل وہ ریدم میں بھی ہیں جان بھی مار رہا ہے محنت بھی کر رہا ہے مصباح نے اس کو سیلیکٹ کروایا انزمام اس کی فیورمنٹ نہیں تھا ٹھیک ہے یہ مونیر ساپ ساپ باتیں ٹھیک ہے اور اس کا جواب مصباح کو دینا پڑے گا کیونکہ پر خوامت سنا ہوگی بالکل اور مکی آرثر کا انتظار بھی کر رہے تھے لیکن مکی آرثر ابھی تک آئے نہیں مکی آرثر کا نام لے لیا تو ہمیں دو دن پہلے ایک ٹویٹ بھی آئی تھی زخربائی پروگرام میں شامل کیجئے گا کہ پتہ لگے کہ مکی آرثر کا انتظار ہی کرتے رہیں اور دورہ سر پہ آجے اور وہ انتظار ختم نہ ہو اس پہ کمنٹ کیجئے ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ سلام علیکم جی کون بات کر رہے ہیں جی امیر بات کر رہا ہے اسلام علیکم سے جی امیر صاحب کیسے ہیں آپ اور کیا کہیں گے یہ ٹکٹ آگا اللہ کا شکر ٹیلیویئن سیٹ کا والیوم بند کر دیں اور سوال کیجئے پلیز سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو پیارے بھائی ٹیلیویئن سیٹ کا والیوم بند کر دیں کہ آپ کا اور ہمارا دونوں کا ٹائم زائے نہ ہو چونکہ بہت دیر لگ جاتی آپ ٹیلیویئن سے سنتے ہیں اور پھر ٹائم کافی زائے ہو جاتا ہے ایک چو یہ ہے کہ ہمارا اوپننگ کا مسئلہ ہے وہ بہت زیادہ ہے ہر دفعہ اوپنر ہمارے یعنی میں یہ بہت پرانی بات ہمارے پاس اوپنر نہیں سیٹ ہوا مطلب اوپننگ ہمارے پاس ہمارے پاس کوئی نہیں مطلب اچھا اوپنر نہیں آیا اوپننگ میں بھی بھی بات کریں گے سمیہ اسلام بھی آئی شان مسود بھی ہیں یہ کتنے افیکٹیو ہو سکتے ہیں بہت بہت شکریہ اور مکی آرثر کا کیا انتظار کرتے رہ جائیں گے یا وہ واقعی ہی آئیں گے مکی آرثر آ جائے گا وہ آسٹیلین پاسپورٹ کے انتظار میں ہے اور اس کے بعد وہ فرسٹ ایویلیبل فرائٹ سے پاکستان آ جائے گا غالباً دو چار دن میں اس کی خبریں ہیں کہ وہ شاید اینڈ آف دس منت پہن جائے گا بلکل ٹھیک ہے ابھی ہم نے فرنچ اوپن کی بات کیجئی تو ایک سٹارٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے جو کہ اسی فرنچ اوپن کے حوالے سے ٹینس کے حوالے سے کوشش کریں گے اگر ہمائیوں نظیر سے ہمارا رابطہ ہوتا جو کہ ٹینس کے ایکسپورٹ ہم سے جانے کی کوشش کریں گے کہ روجر فیڈر کا نا ہونا اس پہ کتنا بڑا کوشش مارک ہے جناب اگر ہم موسٹ گرانٹ سلام میچز ونز کی بات کریں تو اس میں نمبر ون پہ ہیں روجر فیڈر اور انہوں نے کترے میچز جیتے ہیں ہنسہ بڑا خطرناک ہے تیم سو دو اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو جے کانرز انہوں نے جناب دو سو تینتیس میچز جیتے ہیں اندرے اگاسی ایک ٹینس میں بہت بڑا نام انہوں نے دو سو چوبیس میچز جیتے ہوئے ہیں نووک جوکوویچ دو سو پندرہ پیٹ سامپرس دو سو تین اور رفیل نڈال دو سو میچز جیت کے ٹاپ ٹین میں شامل ہیں جبکہ فیڈر بھی اس کے ساتھ ساتھ نووک جوکوویچ اور رفیل نڈالی وہ پلیٹروں کے بھی کھیل رہے ہیں ابھی ان میں سے تینوں میں سے کسی نے ریٹائرمنٹ کا اعلان نہیں کیا تو ٹینس میں اسام الحق نے بھی چلے اپنا آغاز اچھا کیا سانیا مرزا اور مارٹینہ ہنگز کی میں نے بات کی وہ بھی بڑے بڑا صحیح کیسے آگے جا رہے ہیں ہمارے ہاں ایک پلیئر تھا اور ہے اکیر خان جس کا نام پاکستان کا نمبر ون ٹینس پلیئر ہے آپ کیا سمجھیں کہ ہماری جو فیڈریشنز ہیں یہ اس طرف بھی اگر توجہ دیں تو ہمارے پاس بالکل ٹیلنٹ ہے ہم آگے جا سکتے ہیں مناحل سوہل بھی ایک ہماری ایسی اکلیٹ ہیں جو کہ اولمپکس میں جانا چاہتی ہیں شوٹر ہیں لیکن بہت سے مسئلہ مسائل ہیں نہیں جا پا رہی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس طرح سے نہیں جانا چاہی جب تک پوری بیک نہ ملے تو یہ پرابلم ہم کب سوٹ آٹ کریں گے ہمارے سپورٹس پر ہوں جو ریزلٹ ہے وہ زیرو اس کی وجہ یہ کہ وہاں پر بھی جو ہے وہ میریٹ کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں پسند نا پسند کا خیال رکھا جاتا ہے اگر تین ایتھلیٹ ہیں تو تیس اوفیشلز جا رہے ہیں ہاں اگزیکٹ میں یہی سوال کرنے لگتا ہے کہ مجھے بتا تھا آپ کیا کرنے لگتا ہے اوفیشلز کا جانا اتنا کیا ضروری ہے کہ آپ پلیئرز کو چھوڑ جاتے ہیں ان کی ٹی اڈی اے کا پرابلم سال نہیں ہوتا اور اپنی فیملیز کو آپ ساتھ دے انہوں نے فیملیز کے ساتھ جا کے سیرس پٹا شاپنگ کرنی ہوتی ہے پلیئرز سے ملک کا نام روشن کرنا ہوتا کہ اگر وہ پرفارمنس دے فرس، سیکنڈ، تھرڈ پوزیشن پر آئے تو وکٹری سٹینڈ پر وہ آتا ہے پاکستان کا نام روشن تو انہوں نے تو وکٹری سٹینڈ پر آتا ہے تو اپنی فیملیز میں سے بھی کچھ لوگوں کو سکھات کیا کریں کوشش کرتے ہیں یا سکھانے کی لیکن وہ اس لیول پر آ نہیں پا دے کہتے ہیں چلو پر فیملیز آ چلیے ایک لائیو کودر ہمارے ساتھ ہے السلام علیکم السلام علیکم والیکم سلام سر خیر ہے ٹھیکٹا میں بالکل ٹھیک ہوں نام بتا دیں ٹیلیوین سیٹ کا کائنلی والیم بند کر دیجئے سر میں زیاولاق بات کر رہا ہوں کوئٹا سے جی زیاولاق کوئٹا سے کیا کہیں گے سر شرجید کھیل رہے ہیں نہیں سر ابھی اس سکل میں شامل ہیں پاکستان میں شامل ہیں اپنی فارم کو گین کر کے دوبارہ واپس آ سکتے ہیں سر اگر میں ایک بات کہوں ہمارے سیم کے بارے میں ہمارے سیم جو کمزوری کی طرف جا رہا ہے جی جی اپس میں سیاست ہو رہی ہے یہ کو ختم کرنا چاہیے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے جو سیاست چل رہا ہے کرکٹ میں کبھی بھی یہ جی ورشن نہیں ہوگا ٹھیک ہے سیاست کے حوالے سے ہم بات کریں گے اس کا ایک مصبت پہلو یہ ہے کہ احمد شہداد اور عمر اکمل ٹیم کا حصہ نہیں ہے اپنے آٹریشوٹ کی وجہ سے اور اپنی پرفارمنس کی وجہ سے حالانکہ احمد شہداد کی پرفارمنس کافی بہتر رہی ہے اسی سے بہت شکریہ آپ کرنا ہے اسی چیز کو اگر ہم آگے چھوڑا سا لے کے چلیں اسی سکل کی اگر ہم بات کریں اب پہلے یہ کیمپ ایفرد آباد میں ہوا یونس خان نے کہا کہ یہ کیمپ ہماری جوانی میں ہونا چاہیے تھا تھی کہ جو جنکسٹر ہیں وہ تو اس سے بہت کچھ سیکھیں گے یہ ریگولر بیسیس پہ ہونا چاہیے یہ ہمیں تب ہی یاد کیوں آتا ہے جب انگلینڈ کا ٹور آنے والا تو مجھے دوزار دس میں بھی چیتنا یاد ہے جب انگلینڈ کا ٹور قریب قریب تھا تو پلیئرز کو وہاں پہ بجوا دیا گیا تاکہ تھوڑی کنڈیشن سے ہم آنگ ہو جائیں وہاں کے ویدر سے ہم آنگ ہو جائیں اور تھوڑی فوجیل ٹریننگ ملے گی تو سوپر فیٹ بھی ہو جائیں گے دیکھیں وہاں پر رف اینڈ ٹف بنایا جاتا ہے پلیئرز کو دو چار دن تو یہ بڑی تکلیف میں رہے ہیں اس کے بعد سیٹ ہو گئے اور پھر وہ رساکشی کا مقابلہ ہوا تو یہ جیت بھی گئے اس کی میں نے آج ویسے ویڈیو دیکھی ہے وہ بہت ہی فنی ویڈیو ہے لیکن انہوں نے کہا جیت گئے یہ جیت گئے بہرحال یہ ایک رف اینڈ ٹف بنانے کی کوشش ہے دوہزار دست میں بھی ماضی میں ایسا ہو چکا ہے یونس خان کا بیان بڑا زبردست ہے بڑا انکریجنگ بڑا پوزٹیف فریم مجھے آج کا ڈر لگا رہا تھا یونس خان جب بھی میڈیا کے سامنے آتے ہیں کوئی بات کرنے لگتے ہیں کوئی ایسی بات نہ ہو جائیں ان کی سیریز آگیا یہ پورا ٹور ہے چار ٹیسٹ میچیز ہیں جو کہ پاکستان کو بہت کم کھلنے کو ملتے ہیں چھے سالوں میں یہ پہلا چانس ہے دوہزار گیار سال میں پاکستان کو ملی ہے اس میں سے بھی ٹی ٹوینٹی میں سے ایک آپ نے میچ دیا ایک میچ یا باقی پانچ ونڈیز میں چلے اس پر بھی بات کریں گے لیکن یونس کا بیان بڑا اچھا بیان ہے اور اس نے بڑی اچھی بات کی کہ میں نوجوانی میں آتا میں نوجوانی میں آتا میں مزید سوپر فیٹ ہو جاتا اور میں اپنے ملک کو اور اپنی قوم کو ریپریزنٹ کرنا ہوں کرکٹ میں تو میں سوپر فیٹ ہو کر ریپریزنٹ کرنا ہوں یہ سوپر فیٹ کس طرح ہوسکتے ہیں ساتھ افریزی بھی سوپر فیٹ ہیں وہ کھیل سکتے ہیں اس پر بھی ایک سوال ہے لیکن ابھی ہم ایک بریک لے رہے ہیں بریک سے لوٹ کرائیں گے مزید ڈسکشن کریں گے ہمارے ساتھ رہی ہے اوکی چیز ویلکم بیک وانس اگین دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بریک کے بعد اور ہم بات کر رہے تھے کچھ پاکستان کے سکل کیم کی اور اس کے ساتھ ہم نے بات کی تینس کی اور وہ پلئرز جن کو شامل کیا گیا ہے ان کی بھی ہم نے بات کیا ہم نے رابطہ کر دیں کوشش کی منصور احمد سے یا ان کے کسی کورسپانڈنٹ سے کہ ہمارا رابطہ ہو جائے اور ہم جانت تک کہ ان کی اب جو طبیعت ہے وہ کیسی ہے اس کے ساتھ ساتھ احمد شہداد اور عمر اکمل پر بات کر لیں کتنا زیادہ آپ سیکھنے کا ان کو موقع ملے گا یا وہ ابھی بھی سیکھ پائیں گے یا سیکھ نہیں پائیں گے دونوں اس سکل کیمپ کا حصہ نہیں ہے آپ نے بڑا ملین ڈالر کوسچن کر دیا ہے کہ وہ سیکھ پائیں گے یا نہیں سیکھ پائیں گے میں سمجھتا ہوں اگر انہوں نے سیکھنا ہوتا تو انسان پہلی غلطی کے بعد ہی سیکھنے کی کوشش کرتا ہے اور درست راستے پر وہ چلتا ہے لیکن ان دونوں کو تو ایک چانس نہیں دو چانس نہیں بے تہاشا چانسز ان کو دیئے گئے ہیں اور اس کے بعد یہ بڑا صحیح سٹیپ ہے کہ ان کو ان ڈسپلن ہونے کی وجہ سے آؤٹ کیا گیا گو کہ پاکستان کے سابق کچھ ایک دو پلیئرز ہیں ایک دو کیپٹنز ہیں انہوں نے پوری لابی کی پوری ایفرٹس کی پوری کوشش کی پی سی بی میں اور احمد شہداد کا ایک لیٹر لکھوایا گیا کہ اس کو معافی مل جائے اور اس نے جیسے بچےوں کو نہیں اسکول کے بچے اپلیکیشن ایڈنسٹ کو لکھتے ہیں کہ میں نے گلتی کی ماف کردے ہیں اندھا میں ایسی گلتی نہیں کروں گا پھر وہی گلتی وہ دور آتا ہے تو اس میں جو پشت پناہی کرنے والے لوگ ہیں اصل مجرم تو وہ ہیں جو ہمارے ماضی کے بہت بڑے نام ہیں بہت بڑے بڑے ہیروز بنے ہوئے ہیں ان کو کچھ سمجھ نہیں ہے کہ پاکستان کی کرکٹ کو کیسے سنبھالنا کرنا ہے کیسے بہتر کرنا ہے کبھی وہ وقار یونس کو لے آتے ہیں کبھی کسی کو لے آتے ہیں اور ان کی جو لوبی ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں موجود ہے تو یہ سارا ایک لوبی کے طے تھا لیکن یہاں پر میں انزمام کو کریڈٹ دوں گا میں اس کا نام لے کر کہہ رہا ہوں میری جو اطلاعات ہیں کہ انزمام نے رزسٹ کیا اس نے کہا نہیں جو میں نے پلیئر سیلیکٹ کر لی ہیں وہ ہی آئیں گے اس کے علاوہ کوئی اور نہیں آئے گا میں ایک سوال بریو جائیں سے پہلے آپ سے کہہ رہا تھا کہ اگر یونس خان سوپر فٹ ہے میں اس وقت سوپر فٹ ہیں تو آفریدی ان دنوں بھی کاؤنٹی کھی رہے ہیں انہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو آفر کی ہے کہ وہ بالکل مکمل فٹ ہیں اور اگر دورہ انگلینڈ میں ان کی ضرورت ہے تو وہ کھیلنے کے لیے تیار ہیں یہ ایک مثبت پیغام ہے یا یہ منفی پیغام ہے یا یہ کیا ہے دیکھئے شاہد آفریدی کو جب لہور میں فٹنس کیم کے لیے انویٹیشن دی گئی تھی تو انہوں نے ریفیوز کیا تھا کہ ان کے گھٹنے میں کوئی پرابلم ہے اور وہ اس فٹنس کیم کا پارٹ اور پارسل نہیں بنیں گے اس کے بعد پھر وہ کاؤنٹی کرکٹ کی جانب ان کی توجہ رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مناسب شاہد آفریدی کے لیے پھر بھی یہی ہے آپ بھی اس کے فین ہیں بہت سے اس کے فین ہیں مناسب اس کے لیے یہ ہے کہ وہ کاؤنٹی کرکٹ کھیلیں لیگ کرکٹ کھیلیں جہاں تک پاکستان کی کرکٹ کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں جو ابھی سیناریو بن رہا ہے یا جو میں ویجولائز کر رہا ہوں بہت مشکل ہے کہ آفریدی کمبیک کریں کمبیک کریں بلکل ٹھیک ہے ایک لائیو کاؤنٹر ہمارے ساتھ ہے السلام علیکم والیکم اسلام والیکم اسلام سرکیال ہے جی اللہ کا کرم بلکل ٹھیک ہے نام بتا دیں سرکار یہ جو ہو رہا ہے نا مطلب ہے کرکٹ پہ آپ پہلے بھائی ٹیلیویین سیٹ کا کائیں گے والیاں بند گا دیں میں آپ کو ٹھیک سے سن نہیں پا رہا اس کا فیصل میں جو یہ ساری چیز جو اس طرح گڑے ہیں کہ یہ جتنے بھی کلاڑی ہیں انہیں اس پہ لے کے آئے کبھی کسی کو کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے اس کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے کبھی کہتے ہیں یہ فکچر ہو گیا تو بہتر یہ ہی ہے کہ جو بنا اس کے لئے کام کرتا ہے اسے کرنے میں اور خاص کر جو انتخاب آلہ میں آپ کے سوال کا جواب اتشام صاحب سے لینا چاہیں گے ہم آئیت ساتھ روئیے اوکی چیزی ویلکم بیک مردبہ پھر آپ کو خود شام عدید کہتے ہیں کچھ ہم بات کر رہے تھے شاہد آفیدی کے وار اتشام صاحب نے کہا کہ جناب اب کاؤنٹی کھیلنی شاہی ہے کاؤنٹی کھیلیں لیکس کھیلیں دوسری ایک بات وہ بھی کرکٹ ہے وہ ہے کرکٹ کلب کرکٹ بھی کرکٹ ہے لیکن شاہید آفیدی کا جو سٹیچر بن گیا تھا میں اوپنلی کہہ رہا ہوں کہ اس کو یہ سٹیٹمنٹ دینی ہی نہیں چاہیے تھی کہ میں سوپر فٹ ہوں اور میں اویلیبل ہوں نہیں اگر ایک بڑا پلیئر ہے اگر وہ چاہتا ہے کوئی ضرورت پڑھ جائے ضرورت پڑھ سکتی ہے ضرورت تو پڑھ سکتی ہے یا نہیں پڑھ سکتی لیکن ان کو پتا ہے کہ اب کیا ضرورت پڑھے گی کیا نہیں پڑھے گی تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان تو نہیں کیا تھی ٹی ٹوئنٹی سے یعنی کپتانی چھوڑی ہے اس نے کہا تھا میں اویلیبل ہوں لیکن ہم نے اسی پلیٹ فارم سے ان کو مشورہ دیا تھا کہ آپ ریٹائرمنٹ کا اعلان کریں آپ لیگز کھیلیں آپ کاؤنٹی کرکٹ کھیلیں بہت کھو ٹھیک ہے جی کچھ سوشل میڈیا کے میسیجز شامل ہم کریں گے ٹوئٹس ہمیں آ رہی ہیں محق مرزا نے ہمیں ٹوئٹ کیا آپ نے کہا جی پروگرام اچھا ہے اور ساری ٹیم کے لیے بیسٹ آف لکھ بہت بہت شکریہ اس کے علاوہ جناب عرم ہمیں فالو کر رہی ہیں ٹوٹر پہ آپ کا بہت بہت شکریہ قرد خان نے فالو کیا ہے آپ نے کہا جی پروگرام اچھا ہے السلام علیکم واریکم السلام ویل سیٹ زخرو بھائی فواد عالم کو ضرور ہونا چاہیے اگر وہ نہیں ہے تو یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی اس کے علاوہ جناب ہمیں ٹھیک ہے علی رابر پرنٹی سے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں آپ نے کہا جی یہ جو پارٹیسپیشن ہے یہ اچھی ہے سکل کیم کا فائدہ ہوگا اور کیا انزمام بھی بطور کوچ ساتھ جا سکتے ہیں انگلینڈ ارشام صاحب سے پوچھیں نہیں انزمام میں نہیں سمجھتا جب مکی آثر آ جائے گا ویسے تو پی سی بی کا جو ماضی ہے وہ یہ شو کرتا ہے کہ سب سلیکشن جاتے رہے ہیں پی سی بی کے امپلائیز نے وہ بھی جا رہے ہیں فیملیز بھی جا رہی ہیں اور ابھی بھی کس کس لوگ نے بیگ اور اپنے سامان جو ہیں وہ پیک رکھے ہوں گے اور انگلینڈ کے ویزے کی وہ افرٹ کر رہے ہوں گے لیکن انزمام کا جانا بنتا نہیں ہے جب مکی آثر ٹیم کے کوچ ہیں جب وہ آ جائیں گے تو پھر ان کے حوالے یہ ٹیم ہو جائے گی جب پندرہ جو بیسٹ سکوارڈ کا اعلان کیا جائے گا پانچ جون تک یہ سکل کیمپ ہے اس کے بعد پھر یہ پندرہ پلیئرز کا اعلان ہوگا مکی آثر کے حوالے وہ پلیئرز ہو جائیں گے پھر وہ جانے اور مکی آثر جائیں گے مکی آثر کا جو ماضی ہے وہ آپ دیکھ لیں آفیڈیا کے حوالے سے ساؤت افریقہ کے حوالے سے ایک دو ہزار نو میں اگر میں غلط نہیں ہوں جو ٹی ٹوینٹی وارڈ کپ کا مائچ ہوا وہ بھی مکی آرثر نے کہا جی پاکستان ساؤت افریقہ کا مائچ فکس تھا پاکستان کیسے جیت گیا تو یہ بھی چیزیں ان کے ساتھ رہی ہیں تو ان چیزوں کو پاکستان کرکٹ بورڈ کیسے انڈل کریں دیکھئے اس کا جو ماضی ہے وہ ملا جلا ماضی ہے جو پاکستان کے بارے میں اس کی سوچ تھی وہ بڑی نیگٹیو سوچ تھی جو آپ نے ابھی بات کیا ہے بلکل 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 کہ پاکستان کرکٹ ٹیم نے مائچ فکس کیا اور پاکستان کی ٹیم یہ مائچ جی دی اور یہ باقاعدہ پیپر ہے اور پاکستان نے ان کو نوٹیس بھی بھیجا تھا یہ آن ریکارڈ یہ باتیں ہیں بلکل 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 اس میں کوئی ہم بات کرتے نہیں ہے جو صحیح بات نہ ہو تو اس کے بارے میں پھر جو آسٹریلینز ہیں اس نے انہوں نے سیک کیا پھر جو ساؤتھ افریکنز ہیں اس کی ٹیم کو وہ کہیں سے کہیں لے کر چلا گیا تو اس کا جو ماضی ہے وہ ملا جولا صاحب ماضی ہے کوئی اتنا اچھا بھی نہیں ہے کوئی اتنا برا بھی نہیں ہے لیکن پاکستان کے حوالے سے جو اس کی سوچ اپروچ تھی وہ سب کے سامنے ہیں اور ابھی پی ایس ایل میں کراچی کنگز کا وہ کوچ تھا تو اس کے بعد سے کراچی کنگز کی پرفارمنس آپ کے سامنے ہے لیکن جو ایڈوائزر ہیں چیئرمن شہریار خان کے رمیز راجہ اور وسیم اکرم ان دو نے اس کو ریکمنٹ کیا وسیم اکرم اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ماضی میں وقار یونس کو ریکمنٹ کیا تھا بے گو ٹھیک ہے آخر سوال آپ سے کروں گا پروگرام کا ٹائم بھی ہمارا ختم ہو چکا ہے اب جو ہم نے یہ سکل کیمپ کے لئے کھلاڑیوں کا ناموں کا اعلان کیا اس سے پہلے پرواہ میں جو ٹریننگ ہوئی ہے اس میں جسا سے ٹریننگ ہوئی ہے بڑی زبردست تھی اب گرانٹ لودن کا کیا فیچر ہوگا دیکھئے اس پہ ہم نیکس پروگرام میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات کریں گے یہ جو ہمارے ٹرینر ہیں یہ جو ہمارے فیزیو ہیں یہ جو اتنے اتنی دس دس بیس بیس لاکھ روپے غریب ملکی تنخواہیں لے رہے ہیں ان کا کیا کام ہے اگر آرمی کے انسٹرکٹرز نہیں انہیں ٹریننگ دے لیا ہے اور انہوں نے ہی انہیں فیزیکلی فٹ رکھنا ہے انہیں رف ان ٹف رکھنا ہے تو پھر ان کو ہٹا دیں اور آرمی کے کسی انسٹرکٹر کو ان کے ساتھ لگا دیں جو ان کو رف ان ٹف رکھے بلکل ٹھیک ہے پروگرام کبھر ختم ہو گیا اگلے پروگرام میں پھر ہم ریجزے ڈسکس کریں گے مدسر نظر صاحب کے حوالے سے وہ بھی پہلے پی سی بی میں رہے چکے ہیں اور وہ جا چکے ہیں اب دوبارہ وہ واپس آئے ہیں لاہور کلندرز کے ساتھ بھی ان کا رابطہ ہے اور اوورال جو سیچویشن ہے دس لاکھ مہانہ کیا یہ پاکستان کرکٹر بورڈ کو سوٹ کرتی ہے یا نہیں اس پہ ہم اگلے پروگرام میں ڈسکس کریں گے آپ کو بہت شکریہ آج کے لیے اتنا ہی زخرف خان کو اپنی پوری ٹیم کے ہمراہ اجازت دیئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ